بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل کوکنگ کلوزٹ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بنانا ڈیلائٹ بہت افانسا ڈیزرڈ ہے بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے اور اس کے لئے زیادہ انگریڈنٹس کی بھی ضرورت نہیں یہاں ہم نے لیے کینڈی بسکٹ کے چار ہاف رول آپ چاہیں تو اپنی مرضی کا کوئی سا بسکٹ لے سکتے ہیں چار سو ایمل میں نے یہاں کریم لی ہے جس میں دو سو ایمل ویپنگ کریم ہے اور دو سو ایمل ٹیٹرا پیک کریم ہے آپ چاہیں تو خالی ٹیٹرا پیک یا خالی ویپنگ کریم میں بھی یہ بنا سکتے ہیں آٹھ کے لے لیے ہیں دو کھانے کے چمچ کنڈینس میلس لے لیں یا پھر دو کھانے کے چمچ پیسی ہوئی چینی لے لیں یہ آپشنل ہے اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو ڈال لیں اگر نہیں پسند کرتے تو نہ ڈالیں اب ہم دونوں کریمز کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جب ہم کریمز کو اچھی طرح مکس کریں گے وہ تھوڑی فلفی ہو جائیں گی اب ہم اس میں ڈال لیں گے کنڈینس میلک اور یہ کنڈینس میلک جو ہے گھر کا بنا ہوا ہے اور اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی اور آئی کارٹ پہ بھی مل جائے گی کریم کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب ہم کیلے کٹ کر لیتے ہیں زیادہ موٹے سلائسز نہیں کریں گے سارے کے لئے ہم اسی طرح کٹ کر لیں گے اب ہم ایک بڑے بول میں کریم کو شپٹ کر لیتے ہیں ساتھ ہی اس میں بنانا ڈال دیں گے اب اگر آپ ویپنگ کریم میں یہ ڈیزرٹ بنا رہے ہیں تو آپ بالکل چینی نہ یوز کیجئے گا کیونکہ ویپنگ کریم آلریڈی میٹھی ہوتی ہے اب ہم بنانا ڈیلائٹ کے اسیمبلنگ کر لیتے ہیں کچھ کینڈی بسکٹ ہم نے ثابت رکھ لیئے ہیں اور کچھ کو کرش کر کے چورا بنا لیا ہے اب ہم سرونگ ڈیش میں سب سے پہلے کینڈی بسکٹ کے ایک لیئر لگائیں گے آپ چاہیں تو کینڈی بسکٹ کی جگہ ڈائیجیسٹی بسکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں چونکہ اس میں میٹھا کم ہوتا ہے میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کینڈی بسکٹ لیئے ہیں اب ہم اس کے اوپر کریم اور بنانا کی لیئر لگا دیں گے سب طرف سے بسکٹ کو کور کر لیں گے اور تھوڑا سا اس کو ٹیپ کریں گے کاؤنٹر پر تاکہ کریم بیلنس ہو جائے اب ہم نے جو چورا کیے تھے بسکٹ اس کی ایک لیئر لگا دیں گے دوبارہ سے بنانا اور کریم کی لیئر لگائیں گے اور کریم کو اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے دوبارہ بسکٹ کا چورا ڈالیں گے اور اچھی طرح سے بنانا ڈیلائٹ کو سیٹ کر لیں گے اور لاسٹ میں ہم گارنش کریں گے بنانا ڈیلائٹ کو ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ سے یا ناریل کے بورے کے ساتھ آپ چاہے تو اپنی مرضی سے کسی بھی چیز سے اس کو گارنش کر لیں چاہے اس کو ڈرائی فروٹ کے ساتھ کر لیں بہت ہی مزیدار سی بنانا ڈیلائٹ تیار ہے اب آپ بھی اس مزیدار سی کم انگریڈنٹس والی ریسیپی کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسیپی کو شیئر کریں